بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کل گرمی کی شدت ہے گرمی کی شدت کے سالم میں حدیث پاک کی روح سے ایک دعا بیان کی گئی ہے کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اس کو بڑی فضیلت دیتا ہے اور اس حدیث کو سننے کے بعد میں امید رکھتا ہوں میرے ناظرین میں سے کوئی بھی اس دعا سے محروم نہیں رہے گا اس کی فضیلت سے محروم نہیں رہے گا اور میں درخواست بھی کروں گا بجائے سردی کی شدت میں اپنا کرب اپنی تکلیف کا بیان کرنے کے اور بجلی کے آنے جانے کے لمحات کو تذکرہ کرنے کے اگر ہم اس دعا کو ہی معمول بنائیں تو بڑا اچھا ہوگا امام ابن سنی نے یہ روایت نکل کی ہے ابو حریرہ سے مروی ہے جناب رسول اللہ فرماتے ہیں اِنَا قَانَ يَوْمُنْحَار جب شدید گرمی کا دن ہو کوئی بندہ گرمی کے اس عالم میں یوں کہے لا الہ الا اللہ ما اشدہ حرہ ذل یوں اللہ ما جرنی من حر جہنم لا الہ الا اللہ آج کتنی گرمی ہے اے اللہ تو مجھے دوزخ کی گرمی سے بچا لے حضور فرماتے ہیں جیسے یہ بندہ کہتا ہے اے اللہ اس کا یہ کلام سن کر جہنم سے مخاطب ہوتا ہے فرماتا ہے کہ اے جہنم اِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي اسْتَجَارَ بِي مِّنْ حَرْرِكَ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے میری بارگاہ میں تجھ سے پناہ طلب کی ہے اور عرض کیا ہے کہ میرے مالک مجھے دوزخ کی گرمی سے بچا فَشْهَدِي تُو دوزخ تُو گواہ جا اَنِّ عَجَرْتُهُ میں نے اس بندے کو اپنی پناہ دے دی اور تجھ سے تیری گرمی سے نجات عطا کر دی کتنی خوبصورت دعا ہے اور کتنا مختصر سا عمل ہے اگر ہم اس کو اپنے معمول میں لے آئیں تو بہت فضیلت حاصل ہوگی اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے موسیقی